بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت اوفیشل ٹی بی تھری کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں آج کی ہماری وڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے جی روسی سینٹرل بینک پر سخت پبندیاں کیو میں کرفیو نافذ یوکرین نے پیر کی صبح تک دارالحکومت کیو میں کرفیو نافذ کر دیا جس کے تحت ایسے تمام شہری جو اس دوران گلیوں میں دکھائی دے انہیں دشمن تصور کیا جائے گا جبکہ جرمنی نے یوکرین کو ایک ہزار توپ شکن ہتھیار اور پانسو سٹنگر مزائل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ آئندہ گنٹو میں روسی افواج دارالحکومت کیو پر حملہ آور ہوں گی کیو میں ایک ایسے وقت میں دماغوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جب روسی افواج نے ایک قریبی فضائیہ ڈیب اور قبضہ کر لیا ہے کیو کے میئر نے متنبہ کیا ہے کہ یہ رات یوکرینی دارالحکومت کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے روسی صدر پیوٹن نے یوکرینی فوجیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملکی کے حضر کا تخت الٹا دیں امریکی یورپی یونین برطانیہ اور کینیڈا میں صدر پیوٹن پر پبندیہ لگائی ہیں عالمی بینک روس کے ساتھ پیسوں کی منتقلی روک دیں گے امریکہ نے مغربی اتحادیوں کی جانب سے روس کے ساتھ سویفٹ سسٹم کے تحت رابطے گھتم کرنے کو ایران مادل جیسے قرار دیا ہے روس میں جنگ کے خلاف مظاہرے کرنے والوں پر کیا بیٹ رہی ہے گزشتہ ہفتے ماسکوں میں جنگ کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں شامل ایک شخص نے بتایا کہ ہم روس کے یوکرین پر حملے سے دیست زدہ ہیں انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کی تاہم ان کے تحفظ اور روسی پولیس کی جانب سے انہیں حراست میں لیے جانے کے خدشے کے پیش نظر آہم ان شناکت کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جانتے ہوئے بھی پیوٹن کی سیکیوروڈی فورسز انہیں گرفتار کر لے گی انہوں نے اس مظاہری میں شرکت کی مظاہری میں شامل اس شخص نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ اکیلے اس مظاہرے میں شریک ہونے سے خوف زدہ تھے انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس مظاہرے میں شرکت کی تھی کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ کیسے پولیس کی جانب سے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا جب سے جنگ کے خلاف آن لائن لیٹر کو سائن کیا گیا مظاہرین کو کام کرنے کی جبوں پر ان کے مالکان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ یہاں تو اس اقرار نامے پر دستکت کریں کہ مظاہرے میں شرکت غلطی میں کی یا پھر نوکری کھو دینے کا سامنا کریں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ صدر پیوٹن کسی جمہوری قانونی عمل کے ذریعے اپنے دفتر سے ہٹائے جائیں انہیں کمزید کہنا تھا کہ روس میں کسی نے کہ نہیں سوچا تھا کہ ان کا ملاق یوکرین پر حملہ کر دے گا لیکن وہ بھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روس پر مغرب کی جانب سے پبندیاں لگانے جیسے روس کو چیمپین لیگ فینل کی میزبانی نہ کرنے دینا نانصافی ہے اور اس سے ملک میں اشرفیاں نہ بلکہ عام روسی نشانہ بنتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کمسل آف یورپ جو کہ اس گھتے کی سب سے پرانی پولٹیکل باڈی ہے اور انسانی حقوق اور جمہوریت اور قانون کی پاسداری قائم رکھنے کے لیے حیث روس کی رکنیت کا معتلہ نہ حکومت کی جانب سے عام روسیوں پر اعظائے رسائی کا دروازہ کھولے گا اور فرانس کا یوکرین کو مزید ہتھیار بجوانے کا اعلان جرمنی اور نیدر لینڈ نے یوکرین کو ہتھیار بجوانے کا اعلان کیا ہے اور اب ہم سن رہے ہیں کہ فرانس نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید فوجی مدد دے گا قبر سادار روٹرز کے مطابق ملک صدر کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فرانس دفعی ہتھیار اور اندر یوکرین بجوائے گا یہ بھی کہا گیا کہ وہ روسی میڈیا اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے جو جنگ کے بارے میں غلط گھبریں پھیلا رہے ہیں یورپی یونین کمسل کے صدر چارلس میچل نے ٹویٹر پر کہا کہ یونین کے ستائیس ممبر ممالک یوکرین تک فوجی امداد پہنچانے کے لیے مدد کریں گے انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات تو فراہم نہیں کی تاہم یورپی یونین کے وزرائے غارجہ یوکرین کی افواجی کے لیے نئے پیکچ کے بارے میں باتچیت کے لیے کل ملیں گے لڑنے کے خواہش مند افراد کی لمبی کے تاریں حالیہ ہفتومے کیو اور یوکرین کے دیکھر علاقوں میں نیٹو کے فواج کی جانب سے مسلسل بنیاد پر ہتھیار برودی مواد اور سائبر اور مواصلہ تیالات بجوائے جاتے رہے ہیں لیکن وہاں زمین پر نیٹو کے فوجی دستے موجود نہیں ہیں جس نے یہاں کچھ مایوسی پیدا کر دی ہے یوکرین کے عوام یہ سب محسوس کر رہے ہیں کہ اور وہاں کے صدر بھی کئی بار اس پر بات کر چکے ہیں کہ جب لڑنے کی بات آتی ہے تو یہ یوکرین ہی ہیں جو کر رہے ہیں جب بھی ہم ایسے کسی دفتر کے قریب سے گزرے جہاں یوکرین کے لوگ رضا کرانا طور پر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو ہمیں وہاں لوگوں کی ایک لمبی کتار دکھائی دے رہی ہے جمعہ کی شام ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک کھلی جگہ پر مردوں کی لمبی کتار تھی وہ وہاں اپنے پاسپورٹ دکھا رہے ہیں ان کے پاس جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں باسعظم ہے اپنی گلیوں اپنے خانتانوں اور اپنے ملک کا دفعہ کرنے کا کیاروس یوکرین لڑائی تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے یوکرین امریکہ کے پروس میں نہیں ہے نہ اس کی کوئی سرحد امریکہ سے لگتی ہے اور نہ ہی یہاں کوئی امریکی فوجی اڈا موجود ہے اس ملک کے پاس تو تیل کے وسیط اور زخائر بھی نہیں ہے اور نہ ہی امریکہ اور یوکرین کے مباین بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے پھر آخر کیا وجہ ہے کہ روس اور یوکرین کا دنازہ جنگ صورتحال تک پہنچا اور کیا بات تیسری عالمی جنگ تک پہنچ چکی آئیے ویڈیو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوکرین میں رات چھا گئی آج کے دن کی ہم پیش رفتیں کیا ہیں یوکرین میں اس وقت رات ہو چکی آج کے دن کی صورتحال کو چیو رہی پورے کیو شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا جو پیر تک جاری رہے گا شہر تازہ ترین دوسری حملے کے لیے خود کو تیار کرنے میں مصروف ہے کیو کے میر نے کہا کہ سڑکو پر نظر آنے والے ہر شخص کو روس کا مددکہ تصور گیا جائے گا جرمنی کا یوکرین کو سٹنگر مزائل اور توپ شکن ہتھیار فراہم کرنے کا فیصلہ جرمنی کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ یوکرین کو ایک ہزار توپ شکن ہتھیار اور پانسو سٹنگر مزائل فراہم کریں گے یہ اقدام جرمنی کی اس طویل عرصے سے مجود پالیسی میں واضح تبدیلی ہے جس کے مطابق وہ جنگ زیادہ حلاقوں میں ہتھیاروں کی فراہمی پر بندی آئید رکھیں گے دیکھنہ دیکھنے 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 عدون